اسلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سوم آمین آ جاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو آج مکس ریجیٹیبل بن رہی ہے تو جس میں میں نے لیے ہیں آلو، پنگو بھی اور شملہ مرچ آلو اور بندگو بھی تو بنتی ہی ہے کومن ہے لیکن میں اس میں شملہ مرچ فیاد کر رہی ہوں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے اس میں جو ہے آل شامل کر دیا اور اس میں ایک چھوٹے سائز کی پیاس کو سلائس کر کے اس میں شامل کر دیا ہے تو بس یہ پیاس تھوڑی سوفٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں لیسن کا پیسٹ اٹ کریں گے لیسن ادرک نہیں صرف لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے تھوڑا سا تو اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں اپنی پیاس کو بس اس میں یہ دیکھیں ہو گئی ہے سوفٹ ہو گئی ہے یہ تو اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب لیسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے ٹی مارٹر اٹ کر دیں گے ہم اس میں بس یہ ٹی مارٹر تھوڑے سوفٹ ہو جائے تو اپنے اس میں پھر مسالے شامل کریں گے مسالوں میں ہے نمک ہے ہلڈی ہے لال مرچ پیسی ہوئی ہے کالی مرچ ہے پیسی ہوئی اور زیرہ ہے یہ سب چیزیں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیجے تو یہ ہم لوگ اب اس میں شامل کر دیں گے ٹی مارٹر میں اور اپنا مسالہ چی طرح سے ہم بھول لیں گے تو یہ دیکھیں ٹی مارٹر جو ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں اب جو ہے ہم اس میں آلو شامل کر کے اس کو بھی جو ہے ہم مسالے کے ساتھ تھوڑا سا بھول لیں گے آلو شامل کر رہی ہوں ہم میں آپ لوگ جلدی سے لائک کے بٹن پر کلک کر دیجئے نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے بیل بٹن کے ساتھ تو بس اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی اور اس کو کور کر کے تھوڑا پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب یہ تھوڑے سے کوک ہو جائیں گے آلو تو پھر ہم اپنی باقی ویجیٹیبلز اس میں شامل کر دیں گے تو بس یہ تقریباً کو کھو چکے ہیں 70% اب ہم اس میں اپنی یہ بند کو بھی اور شامل شامل کر دیں گے اور جو ہے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو بس ہم اسے کور کر دیں گے اور پکنے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑی دیر بار چیک کرتے ہیں تو دیکھئے یہ کنڈیشن ہے بلکل تھوڑا سا اس میں ہے پانی بلکل تھوڑا سا اب ہم جو ہے اس میں ون پنچ میں اس میں گرام مسالہ پساوہ شامل کری ہوں صرف ون پنچ اور ہر دھنیا ہری میٹ شامل کر کے میں دم پہ رکھوں گی ایک سے دو منٹ پھر ڈش آؤٹ کر لوں گی تو پھر دکھاتی ہوں آپ کو اس کا فائنل لک تو جی یہ دیکھئے یہ ہے اس کا فائنل لک ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے رکھے گا دیجئے رکھے گا رکھے گا موسیقی